چیپ جسس کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں دوبارہ اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ عمران خان مذاکرات آئی تنگ گریدہ ان کو اپنے فیلو ججز سے کرنے چاہیے جو ان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں پہلے ان سے مذاکرات کرے ہمیں مذاکرات کے بعد میں کہے ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا چیپ جسس کے خلاف ریفرنس بھی آج جو ہے وہ جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ دہشتگردوں سے مذاکرات ہوتے ہیں بلوائیوں سے مذاکرات ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے کیا چیپ جسس کا کسی عورتہ یہ کیسے مواخضہ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چیز کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ ہمیں ان کو نکالنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے کیا عمران خان کو دوبارہ گریفتار ہونا چاہیے باوجود اس کے ان کو تمام زمانتیں مل گئی ہیں آپ نے کہا عزل سے ابتک جو گناہ کیے جو گناہ کرنے ہیں سب کی زمانت تو دوبارہ گریفتاری ہونی چاہیے دیکھیں جو جس نے جو پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے لوگوں کو چور چور کہتا رہا اور خود چپ کر کے وہ سارے چوریاں ڈاکے گھر والی سمیت کر کے چلا گیا تو بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچے گا اور یہ جو وہ خوشیاں منا رہے تھے نا کہ یہ رہا ہو گیا اس میں جو انہوں نے پورے پاکستان میں جو آگ لگائی ہے جو انہوں نے دہشتگردی کی ہے انہوں نے اپنے لیے بہت سنگین جو ہیں وہ الزامات اور مقدمات بن گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کہیں سے بھی آپ کوئی ریلیف ملے گی جو اپنے ان کے جو سہولت کار بھی تھے اس کے لیے بھی انہوں نے مشکلات پیدا جو جی ایش کیو پہ حملہ ہوا جو کور کمانڈر ہاؤس چلایا گیا جو آئی سائی کے دفاتر پہ حملہ ہوا آرمی تنصیبات پہ آپ نے اس پر اپنے دکھ کا بھرپور اظہار کیا ہے غم و خصے کا اظہار کیا ہے لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیویلین گورنمنٹس نے پولیس فورسز نے دیگر فورسز نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی کہ یہ بلوائی یہ دہشتگرد وہاں تک نہ پہنچ پاتے ہیں لیکن جو دہشتگرد ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ہوتی وہ ایک پوری امارت کو ایک پورے حجوم کو جلانے کے لیے تین سے چار دہشتگرد اور کچھ پیٹرل بامز کافی ہوتے ہیں تو قوم کے سامنے ان کا جو چیرہ آیا ہے اور اگر کوئی کہیں لیپس گوا ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے اس کو ڈھیل دی